بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں اب دھونوں کی خیالات میں بہت زیادہ تزاد ہے اس قسم کے فیصلے صرف ایک ہی بار کیے جاتے ہیں بوڑ تیزیم نے کہا وہ بھی تفریق موڑ میں نظر آ رہی تھی اب تو میں فیصلہ کری چکی ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا ہو کیوں نہیں سکتا میڈم بوڑ نے سینہ ٹھونکر کہا آپ حکم کیجئے بیگ سے بڑھ کر ایک آلا رشتوں کے دیر لگا دوں گا بکواس مت کرو پہلے ڈانٹ کر کہا یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ ذرا سی دیر میں تم کھال سے باہر ہو جاتے ہو بوڑ نے برا سا موہ بنایا اور تیزیم نے شرارت امید انداز میں میری طرف دیکھا بوڑ نے اپنی خدمات مجھے پیچ کی ہیں علی تھوں کیوں جل رہے ہو شکر ہے میڈم تمہاری سمجھ میں میری بات تو آئی بوڑ نے دونوں ہاتھ دعا کے سی انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا ورنہ چیف تو بس تمہیں کموارا ہی دیکھنا چاہتا ہے تم بھی اس بہودہ آدمی کی حصلہ افضائی کر رہی ہو میں نے کہا اور تیزیم خنسنے لگی غلط بات ہے علی تم نے اس کی زبان پر بہت زیادہ پابندی آئید کر رکھی ہے یہ ہمارے بہت کام آتا ہے اگر تھوڑا بہت انسی مزاگ کر کے اس کا دل بہل جاتا ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے تمہارا کچھ نہیں جاتا میڈم بڑ چیکا لیکن چیف کو لگتا ہے کہ کہیں تم میری باتوں میں آ کر کسی اور سے شادی نہ گر بیٹھو یہ تو سب کو اپنی طرف دیکھنا چاہتے ہیں کمارے ہی پیدا ہوئے اور کمارے ہی رہیں گے تو کیا تو شادی جتا پیدا ہوا تھا میں نے جنجلا کر کہا اور تیزیم پہ ساختہ آنس پڑی بھولنے تو علی تیزیم نے انسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پیچارا کبھی کبھی تو بولتا ہے دورہ بھی آدمی کو کبھی کبھاری پڑتا ہے میں نے سر علا کر کہا روز تو نہیں پڑتا اس وقت تو مجھے میڈم کی حمایت حاصل ہے پڑ سینہ تان کر بولا اس لیے تم مجھے ناجائز نہیں دبا سکو گے اس وقت ہم جلدی سوئیں گے اچانک میں نے اعلان کیا تعدیب تھکی ہوئی ہے اور ہمیں فوری طور پر کوئی کام نہیں ہے مجھے اتنی جلدی نین نہیں آئے گی چیف اس لیے مجھے اجازت دو کہ کیا بات ہے میں نے پڑ کو تغیئے نظروں سے گھورا کونسی ایسی بات ہے جسے کہتے کہتے تم چیزے کرے ہو میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرجانہ پور ہو رہی ہوگی اگر تم برا نہ مانو تو مڑ پھر خاموش ہو گیا مرجانہ اگر کسی طرح بھی فرار ہونے میں کامجاب ہوگی تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے میں نے سنجیدگی سے کہا لیادہ تم اپنے عشق کے بوت پر کابو پائے رکھو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے کمروں میں سونے چلے آئے صبح و ناشتی کے بعد میں نے ادنان عباسی کے چیک پر رکم بھری اور ادنان کے پاس پہنچ گیا میں یہ چیک کیش کرانے جا رہا ہوں ادنان تم میرے سامنے بینک مینیجر کو فون کر کے اسے رکم ادا کرنے کی ہدایت کر دو بڑھنے کل رات کی طرح ادنان کو ٹیلی فون سیٹ فرام کیا اور ادنان نے بینک کا نمبر بلانے کے بعد حمدان سعیدی سے بات کی میں اپنے ایک آدمی کو دس لاکھ دینار کا چیک دے کر بیج رہا ہوں اسے فوراں کیش کر دو وہ خاموش ہو کر چلنے میں دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنتا رہا پھر بڑی تلخی سے بولا مجھے کاروباری اصول سمجھانے کی کوشش مت کرو مجھے معلوم ہے کہ کب چیک کو قراز کرنا چاہیے اور کب نہیں ادنان نے فون بند کر دیا تم بے فکر ہو جاؤ اس نے مجھ سے کہا چیک کیش ہو جائے گا تم سے کوئی تعرض نہیں کرے گا میں بڑھ کے ساتھ کمرے سے نکل آیا بڑھ نے ٹیلی فون سیٹ ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا تم تعدیم کے پاس ہی رکو میں چیک کیش کرا کے ابھی واپس آتا ہوں بینک تک پہنچنے میں مجھے صرف پندرہ منٹ لگے اور چیک کیش ہونے میں صرف دو منٹ کا وقت سرف ہوا رقم تو پہلے ہی سے تیار رکھی تھی ادنان عباسی کے فون کی وجہ سے کسی میں اتنی جنرت نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کر سکتا میں بڑے اٹمنان سے بینک میں داخل ہوا اور صرف دو منٹ بعد اس سے بھی زیادہ اٹمنان سے دس لاکھ دینار کی خطیر رقم سے بڑا ہوا بریف کیس لے کر بینک سے نکل رہا تھا بنگلے پر واپس پہنچ کر میں نے بڑھ کو روانہ کر دیا اس کے سپرد کاغداد کی تیاری کا کام تھا ادنان عباسی سے جو رقم تم نے حاصل کی ہے اسے کس مصرف میں لاؤ گے تیدیم نے مجھ سے پوچھا ویسے تو اس رقم پر سونیا کے گھر والوں کا حق ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم ان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی یہ رقم تو واقعی زیادہ ہو جائے گی تیدیم نے مجھ سے اتفاق کیا اس کے باوجود کم مز کم آدھی رقم پر تو ان کا حق بنتا ہے میں نے کہا نا کہ اس پوری رقم پر ان کا حق ہے بگر میں انہیں دو لاکھ دینار سے زیادہ نہیں دھوں گا یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی رقم ہوگی اراد کی اسی فیصد سے زائد لوگوں کے لیے اتنی بڑی رقم ایک خواب کی عذیت رکھتی ہوگی اس رقم کے سہارے وہ اپنی پوری زندگی بڑے آرام سے بسر کر سکیں گے لیکن یہ رقم تم سونیا کے والد تک کس طرح پہنچا ہوگے تیدیم نے پوچھا سونیا نے مجھے اپنا پتا بتایا تھا خود بیرے اندر تو اتنی حمد نہیں کہ اس کے والدین کا سامنا کر سکوں یہ رقم بڑ کے آتھوں ان تک پہنچوانی پڑے گی اب باہدرہ ادنان سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے بڑ نے ادنان کو درد دور کرنے والی گولیاں فرام کر دی تھی جن کے سارے اس نے اپنے درد سے دیجات حاصل کر رکھی تھی میں نے چیک کیش کرا لیا ہے ادنان میں نے کہا اور یہ پورے دس لاکھ دینار ہیں میں نے بریف کس کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا ادنان اباسی کے چہرے پر کرب کے تاترات ابرے یہ خیال ہی اس کے لیے بہت تکلیف دے تھا کہ اتنی بڑی رقم یوں آسانی سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی چیک کیش کرانے میں کوئی دکت تو نہیں ہوئی اس نے پوچھا اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا وقت سے بچنے کے لیے ہی میں نے تم سے فون کرایا تھا میں نے بریف کس بند کرتے ہوئے کہا کس کی مجال ہے کہ تمہارے فون کے بعد کوئی گڑڑ کرنے کی کوشش کرے تم نے اپنی مطلوبہ رقم وصول کر لی ہے اب تو مجھے رہا کر دو ادنان نے کرا تہوئے کہا تمہاری رہائی میں ایک آ دن مزید لگے گا مجھے امید ہے کہ تمہارا انجام دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے اپنی بقیہ زندگی تم یہاں تو ویلچیر پر گزارو گے یا پھر بیساکیاں تمہارا مقدر بنے گی اور ایک بات یاد رکھنا تم نے اپنی حدود سے زجابت کرنے کی کوشش کی تم میرے آدمی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے نہیں نہیں میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا پھر یہ بات پر یقین کرو وہ مجھ سے اپنی زندگی بھیک مانگ رہا تھا میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا حالانکہ وہ اپاج ہو چکا تھا اور اس کی ٹانگوں کا علاج اور ٹوٹی ہوئی اڈیوں کے جھڑنے کی توقع نہ ہونے کے برابر تھی مگر وہ اس کے باوجود مرنے سے خوف زیادہ تھا اس اپاجو والی زندگی گزارنا گوارا تھا مجھے یقین ہے کہ تمہاری فیرونیت ختم ہو چکی ہوگی آہندہ تم کسی سے غراب سلوک کرو گے تو تمہیں اپنا انجام بھی یاد آ جائے گا اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا یہ حشر سونیاں کی وجہ سے ہوا ہے زندگی بار تم اپنے اس فیصلے پر پچھتاتے رہنا کہ تم نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا تھا اور تمہارے آدمیوں کی زد میں سونیاں آگئی تھی اس کے باوجود میں تمہارا شکر گزاروں کہ تم نے مجھے جان سے نہیں مارا میں نے تمہیں جان سے نہ مار کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا دنان یہ تو تمہاری سزا کا ایک حصہ ہے اگر تم مر جاتے تو مجھے بہت گلک ہوتا میرے انتقام مدھورہ رہ جاتا یہ رقم جو میں نے تم سے وصول کی ہے اس کا ایک حصہ سونیاں کے خاندان کے لیے ہے جن کی کفالت وہ کیا کرتی تھی بکیا رقم میرے پاس محفوظ رہے گی تاکہ اگر کبھی دوبارہ تم سر اٹھانے کی کوشش کرو تو اسے تمہارا سر کچلنے کے لیے استعمال کروں میں پہلے ہی تمہیں یقین دھیان نہیں کرا چکا ہوں کہ اب نہ تمہارے خلاف کچھ کروں گا پر نہ ہی یہودیوں کے لیے کھام کروں گا چونکہ تمہاری رقم کے ایک حصہ سونیاں کے والدین کی طرف جائے گا اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم ان کے خلاف ہی انتقامی کاروائی نہ کر بیٹھو نہیں میں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کروں گا اپنی زندگی مجھے بہت عزیز ہے تم ایک بدنیت آدمی ہو تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تمہیں کام کرنے کے ڈنگ آتے ہیں تم ان کے خلاف کچھ نہ کرو تب بھی انہیں اچانک کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ان کے گار یا فصلوں کو آگ لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی حوادث ہو سکتے ہیں تمہیں تو ان کا خاصا تجربہ ہوگا یہ تو میری بدقسمتی ہوگی کہ اگر انہیں اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جائے اسے میرے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا ادنان نے برائی ہوئی آواز میں کہا تم نے اپنے مادی کی عرکتوں سے اپنے مستقبل پر بدقسمتی کی مور ثبت کر دیا کسی دوسرے کا اس میں کیا قصور اگر ان میں سے کسی کا بال بھی بکا ہوا تو میں اسے تمہارے ہی کھاتے میں ڈالوں گا ادنان کا چیرہ جو پہلے ہی اترا ہوا تھا مزید اتر گیا بگر وہ کچھ نہ بولا اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس موضوع پر کچھ بولنا لا حاصل ہوگا دوپیر کو بڑھ واپس آ گیا وہ اپنے ساتھ لنچ باکس لایا تھا پرسوں تک سارے کاغذہ تیار ہو جائیں گے جس کے بعد صرف ٹکٹ اور ویزے کا کام باقی رہ جائے گا جو بغداد سے بھی ہو سکتا ہے بڑھ نے بتایا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سونیا کے گھر والوں کو دو لاکھ دینار کی رقم پہنچانی ہو گی میں نے بڑھ کو سونیا کے والدین کا پتہ بتایا اور اسے سمجھا دیا کہ اسے ان سے کیا گفتگو کرنا ہے بڑھ بھی یہ کام کرتے ہوئی اچھکچا رہا تھا بگر وہ راضی ہو گیا اس کی اچھکچاٹ کی وجہ وہی تھی جس کی وجہ سے میں اچھکچا رہا تھا اس کی موت کی اطلاع پہنچانا ایک ناغوار فریضہ تھا جس سے بجنے کی کوشش ہم سب کر رہے تھے لانچ کے بعد بوڑھ رقم لے کر روانہ ہو گیا تیزیب نے فرصت دیکھ کر ایک بار پھر کرنل نومان کا ذکر شیڑ دیا اصولی طور پر تمہیں چاہیے کہ اس سے کم مت کم ایک بار ہی رابطہ قائم کر کے اسے اطلاع تو کر دو کہ اب تم اس کے لیے کام نہیں کرو گے تیزیب نے کہا میں اس کا ملازم نہیں ہوں اور نہ ہی کسی معایدے کی روح سے اس بات کا پابند دوں میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم پابند ہو میں تو ایک اصولی بات کر رہی تھی تو بیگون تھی غیر اصولی بات کر رہا ہوں میں نے بھی تو ایک اصولی بات کی ہے تم بہت زدی ہو لی تیزیب نے ہنس کر کہا زدی تو پہلے بھی تھی لیکن اب کچھ زیادہ ہی زدی ہو گئے ہو بات زید کی نہیں تیزیب ممکن ہے میں اپنا اخلاقی فرض تمہیتے ہوئے اسے اطلاع کر دیتا لیکن میں بہت بری طرح بدن ہو گیا ہوں بدن ہو گئے ہو تیزیب نے چونکر کہا کس بجا سے کس کی طرف سے بدن ہو گئے ہو کرنل نومان کی حد تک تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے وہ ایک مخلص آدمی محسوس ہوا ہے اس کے ساتھیوں میں بھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی لیکن جب مجھے عراقی قوم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے انہیں اس سے بہت مختلف پایا جیسا کہ اس کے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے جو قوم سات آٹھ سال سے مسلسل جنگ لڑ رہی ہے اسے بہت سنجیدہ ہو جانا چاہیے لیکن یہ لوگ لہولاب میں مبتلا ہیں آلہ سطح پر ادنان عباسی جیسے ضمیر فروش اور بہس لوگ موجود ہیں جو بڑی آسانی سے بک جاتے ہیں میں نے کسی توقعوں پر ہی کام کرنے کی عامی بری تھی لیکن تو مندازہ کر سکتی ہو کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مجھے کس قطر مایوس ہی ہوئی ہوگی جنگیں حکومتیں نہیں جیتا کرتی یہ تو پوری قوم کا کام ہوتا ہے یہ لوگ بے حص ہو گئے ہیں ان کے لیے کام کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر کام کرے تمہاری بات دل کو لگتی ہے علی تعدیب نے مجھ سے اتفاق کیا اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ فضول بحث نہیں کرتی تھی اور معقول بات فوراں تسلیم کر لیتی تھی میرا مقصد تو فلسطین کو آزاد کرانا ہے عرب دنیا کو یعودیوں کے ناپاک وجود سے آزاد کرانا ہے مجھے تو ہر حال میں یعودیوں کی خلاف برسرے پیکار رہنا ہے میں یہی کر رہا ہوں اور یہی کرتا رہا ہوں گا سونیا کے والدہین کو رقم پہنچانے کے بعد بودھ کی واپسی شام کے وقت ہوئی وہ خاصہ افسردہ نظر آ رہا تھا تم نے بہت مشکل کام سوپا تھا چیف بودھ نے پریشان انداد میں کہا بودھ نے مضمحل انداد میں کہا بہرحال میں کام نمٹا آیا ہوں میں نے ایک طویل سانس لی تم نے بہت بڑا کام کیا ہے بودھ بڑا بھی اور نیک بھی نیک کام کر کے تو سکون ملتا ہوگا چیف پھر مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا سکون تو ملتا ہے بودھ تہذیب بھولی تم پر صرف افسورت کی تاری ہے تم نے ان لوگوں کو ایک ناغوار اطلاع جو پہنچائی ہے یہ اسی کا تاثر ہے تم اندادہ نہیں کر سکتی میڈم کے بیٹی کی موت کی اطلاع سن کر وہ لوگ کس طرح دھاڑے مار مار کر روئے تھے کیوں نہیں اندادہ کر سکتی جوان بیٹی یا بہن کی اچانک موت پر تو ہر ایک کا ردعمل یہی ہوگا وہ بہت خوش اخلاق لوگ ہیں چیف بودھ نے بوجھے ہوئے لہج میں کہا انہیں معلوم ہوا کہ میں ان کی بیٹی کو جانتا ہوں تو انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے لیے اس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے مجھے بتاؤ چیف کی سالت میں میں کیا کرتا لیکن میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا میں نے انہیں یہ ناغوار اطلاع پہنچا کر ان کی خوشیاں ان سے چھین لی تھی سونیا کی موت کی اطلاع نہ ملتی تو اس کے زندہ انہیں کی آس میں زندگی تو آسانی سے گزار لیتے جذباتی باتیں مت کرو بھوڑ وقت ہر صدمے کو بند مل کر دیتا ہے اب کم مد کم وہ بھی یقینی کی صلیب پر تو مسلوب نہیں رہیں گے وہ لوگ تو رقم بھی نہیں لے رہے تھے چیف انہیں اس رقم سے اپنی بیٹی کے خون کی بھو محسوس ہو رہی تھی بھوڑ کی آواز بھر رہ گئی تہذیب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی ان کا کہنا ایک طرح سے ٹھیک ہے بھوڑ میں نے دھیمی آواز میں کہا رقم خواہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو کسی کی زندگی کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی بھوڑ کو آئندہ اتنا مشکل کام مت سوپنا چیف مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرحلہ اس قدر مشکل ہوتا ہوگا آدمی کو مشکلات سے گھدرنے کا عادی ہونا چاہیے خصوصا تم جیسے آدمی کو لیکن اس قسم کے مشکل کام تم خود ہی کر دیا کرو چیف قربانی کا بکرہ بننے کے لیے ایک بھوڑی رہ گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں میرے دوست میں نے اداسی سے کہا لیکن میں سونیا کے گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سونیا سے میرا جذباتی تعلق تھا بھوڑ اچانک اٹھ کھڑا ہوا ایک بار پھر کہوں چیف بھوڑ نے کہا تم نے وجہ دوست کہا ہے اگر ہمیشہ اسی طرح کہتے رہو تو بھوڑ تمہارے لیے اس سے ہزار گناہ زیادہ مشکل کام سر انجام دے سکتا ہے میں پھیکے سے انداز میں ہنس پڑا تم میرے دوست ہی تو ہو بے وکوف آدمی تم ہو تیذیب ہے جنرل ٹیلس اور کہتھی برون ہے تم سب وہ لوگوں جن کے بغیر علی آرخان کچھ بھی نہیں ہے شکریہ تمہارے یہ الفاظ بھوڑ کی عزت افضائی کے مترادف ہے اب بھوڑ تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہے اس کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جان تو تم ویسے بھی میرے لیے دے سکتے ہو یہی جذبہ تو ہے جو مجھے تم لوگوں کے سیر سے نکلنے نہیں دیتا تم ہی لوگوں کی وجہ سے میں نے اتنی بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں بس کرو چیف بس کرو بھوڑ نے ہاتھ اٹھا کر کہا بھوڑ کی اتنی تعریفیں مت کرو کہ اس کا دفاع خراب ہو جائے یا وہ خوشی سے پاگل ہو جائے لیکن اس رکم میں سے بھوڑ کی کمیشن کب ملے گی وہ ساری کی ساری رکم تم اپنے تصرف میں لا سکتے ہو بھوڑ کمیشن کا کیا مطلب ہے میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے بھوڑ نے مجھے حیرس سے دیکھ کر پلکیں جبکائی آئی تم بھوڑ کو حیران کیے دے رہے ہو چیف ایسے بھوڑ میں تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا پہلے کبھی تم نے اتنا بڑا کام بھی تو نہیں کیا تھا میں نے کہا اور بھوڑ نے ایک بار پھر حیرس تھے پلکیں جبکائیں یعنی مادی میں بھوڑ نے تمہارے لیے جو کچھ کیا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا بھوڑ نے کہا علی کا مطلب یہ ہے کہ سونیا کے گھر والوں کو رقم پہنچانے کا کام خود علی کے لیے بے حد مشکل تھا تہذیب نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے ورنہ میں چیف سے کوئی انعام ضرور طلب کرتا وہ تو تم اب بھی طلب کر سکتے ہو بھوڑ میں نے کہا تم بجاہ طور پر انعام کے مستحق ہو مجھے تو بار بار مر جانا کا خیال آ رہا ہے چیف وہ بیچاری بور ہو رہی ہوگی اگر تم اجازت دو ہرگز نہیں میں نے سختی سے کہا تمہیں کسی فضول کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی دیکھ لیا میڈم بھوڑ نے فریاد طلب انداز میں تہذیب کی طرف دیکھا چیز نے کتنی تیزی سے چولا بدلا ہے علی کا کہنا درست ہے بھوڑ تہذیب نے نرمی سے کہا پر جانا ایک خطرناک ایجینٹ ہے وہ ذرا سے موقع سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا بس بس رہنے دو میڈم تم دونوں مل کر بھوڑ کے خلاف سادش کر رہے ہو بھوڑ نے بگڑ کر کہا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا بہت سوئر ہے یہ تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا سنجیدی کی تو ذرا دیر کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکتا اس کے باوجود بہت کارامد آدمی ہے اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے جسرے روز سارے کاغذات تیار ہو گئے اور ہم بطرہ سے بغداد کے لیے روانہ ہو گئے کاغذات کے مطابق میں عراقی باشیندہ تھا مجھے فوجی برتی سے مستثنہ قرار دیا گیا تھا ان دنوں عراق میں لازمی فوجی برتی کی وجہ سے جگہ جگہ چیکنگ ہوتی تھی اور لوگ فوجیوں سے چھپتے پھرتے تھے میرے کاغذات میں یہ چیز شامل نہ ہوتی تو میں کہیں بھی دھرا جا سکتا تھا کاربوڈ ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تعدیب تھی میں پچھلی سیٹ پر تھا اور مرجانہ کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا راستے میں چیکنگ ضرور ہوگی میں نے مرجانہ سے کہا ممکن ہے تم کوئی حرکت کرو لیکن یہ سوچ لینا کہ کسی حرکت میں آنے سے قبل میرے ریوالور کی گھولی تمہیں چارٹ جائے گی میں جانتی ہوں مرجانہ نے کہا مجھے کچھ بتانے کی کوشش مت کرو تمہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تم جو ڈو کراٹے جانتی ہو اور جو لوگ کراٹے جانتے ہیں وہ خود کو سپر مین سمجھنے لگتے ہیں مرجانہ نے مجھے گھور کر دیکھا مگر بولی کچھ نہیں ادنان کو ہم وہی چھوڑ آئے تھے کیونکہ سارے پروگرام تبدیل ہو گئے تھے اس لیے ادنان کے بارے میں بھی ہمارا پروگرام تبدیل ہو چکا تھا اب ہم اسے تناج چھوڑ کر جا رہے تھے بغداد پہنچنے کے بعد ہم اس کے کسی آدمی کو فون کر دیتے جو اسے چھوڑا لیتا بسرہ سے عراق تک ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ ٹیہ کرنے میں پانچ گھنٹے سے زیادہ وقت لا گیا راستے میں تین جگہ ہماری چیکنگ ہوئی تھی چیکنگ کے دوران فوجیوں کی توجہ کا مرکز میں ہی رہا تھا بڑھ اور تہذیب تو غیر ملکی سیاہ تھے اور مرجانہ کو عورت ہونے کی وجہ سے چھوڑ تھی جبکہ میں مقامی تھا اصولی طور پر تو مجھے فوج میں بھرتی ہو جانا چاہیے تھا ان لوگوں کی چیک کرنے کا مقصد بھی یہی تھا لیکن میرے کاغذات ہر طرح سے مکمل تھے اس لیے کسی مشکل میں پنسنے سے بچ گیا بغداد پہنچنے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ کون سی ہوتل میں ٹھیر آ جائے لیکن مرجانہ کا مسئلہ تھا اگر ہم ہوتل میں ٹھیرتے تو مرجانہ کے پاس گڑ بڑ کرنے کے لیے بہت سے مواقع ہوتے ہم کہاں تک اس کی نگرانی کر سکتے تھے اس مسئلے کا ایک آل تو یہ تھا کہ کوئی مکان یا فلیٹ کرائے پر لے لیا جائے بگر اس میں بھی مشکلات تھی اول تو ہمیں ایک دو دن سے زیادہ یہاں رکنا نہیں تھا دوسرے یہ کہ یوں اچانک کوئی جگہ کرائے پر نہیں مل سکتی تھی مل جاتی تو بھی فوری طور پر قبضہ تو نہیں مل سکتا تھا ضروری کاروائیوں کے بغیر کوئی بھی اجنبیوں کو اپنی جگہ کرائے پر نہیں دے سکتا اس مسئلے کا حل میں نے پیش کیا اور جھوک کر بڑ کے کان میں کہا گھوٹے ہل کے سفیر کی قیامگاہ کی طرف گھوٹے ہل کے سفیر کی قیامگاہ کی طرف نکل چلو تمہارا دپاہ خوب کام کرتا ہے چیف بڑ نے خوش ہو کر کہا اس کے اور تہذیب کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم وہاں بھی رہ سکتے ہیں سفیر کا نام نگرومہ تھا اس سے اس کے گھر پر ملاقات کرنا نہایت مشکل کام تھا لیکن جب میں نے ملازم سے کہلوایا کہ علی آر خان آیا ہے تو وہ خود ہی گیٹ تک دوڑا چلایا اس کی بکھلات دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی معاف کیجئے کہ میں نام سے واقف ہوں مگر چیرے سے آشنا نہیں ہوں اس نے کار کی کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا آپ میں سے کوئی صاحب علی آر خان میں ہوں سفیر محترم میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا آپ گیٹ تو کھلوائیے باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں نگرومہ نے بکھلائی ہوئے انداز میں گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے معافظوں کو اشیار رہنے کا اشارہ کیا ہے وہ ایک حاضر دماغ آدمی تھا اسے احساس تھا کہ صرف نام سن کر کسی اجنبی پر یقین نہیں کیا جا سکتا اندر پہنچنے کے بعد ہم کار سے اترے مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں سفیر نے کہا ہمیں گھوٹے ہیل کے ویزے چاہیے میں نے کہا یہ میری ساتھی تیذیب مالکم میکس ہے یہ بودھ ہیں ان دونوں کے نام تو آپ نے سونے ہوں گے یہ تیسری اصلی موسرمہ مرجانہ ہے مرجانہ ہماری قیدی ہے اس کی وجہ سے آپ کو زہمت دینی پڑی ورنہ ہم تو خود کہیں بھی ٹھہر سکتے تھے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے غریب کھانے کو اس قابل سمجھا اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا نگرومہ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا میں نے تیذیب کی طرف دیکھا اور اس نے بیرا اشارہ سمجھ کر اپنے اور بھوڑ کے پاسپورٹ نکال کر نگرومہ کی طرف بڑھا دیئے دونوں پاسپورٹ گھوٹے ہیل گئی تھے میں اس گستا کی کے لیے معذرت کوئا ہوں جناب نگرومہ نے مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور محافظوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا جو کچھ آپ نے کیا ہے مستر نگرومہ اگر وہ نہ کرتے تو یقین کریں بس جنرل ٹیرس سے ریپورٹ کر دیتا اتمنان کرنا تو بہرحال ضروری ہوتا ہے جناب آئیے اندر تشریف لائیے ہم اس کے ساتھ آرہ سو پیراستہ ٹرائنگ روم میں آئے سب سے پہلے میں گوٹے ہی لپھون کرنا چاہوں گا میں نے اس سے کہا آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جناب یہاں کی ہر چیز پر آپ کا حق ہے میں نے جعذیب کو نمبر بلانے کا اشارہ کیا اور نگرومہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک بکھلایا ہوا تھا ہم لوگ بسرا سے سیدھے یہاں آرہے ہیں مستر نگرومہ میں نے کہا کچھ کھانے پینے کا بدو بس تو کیجئے بلکل بلکل اس نے گنٹی بجا کر ملازم کو بلائے اور اسے ہدایت دینے لگا اسی دوران میں تیعذیب نے گوٹیل کا نمبر بلا لیا تھا اور کیتھی برون سے بات کر رہی تھی پھر اس نے رسیور میری طرف بڑھا دیا خلو کیا حال ہے کیتھی میں نے رسیور لے کر موت پیس میں کہا ٹھیک ہو علی اس بار تو تم نے کمالی کر دیا وعدے کے مطابق فون کر لیا مجھے گوٹیلی آنا ہے تیعذیب نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم لوگ اس وقت کہاں ہیں ہاں تیعذیب مجھے بتا چکی ہے تم رسیور ذرا نگرومہ کو دو تاکے میں اسے ہدایت دے دوں جنرل تو اس وقت موجود نہیں ہے میں نے رسیور نگرومہ کے حوالے کر دیا نگرومہ بڑے مہدبانہ انداد میں گفتگو کر رہا تھا کیوں نہ کرتا وہ اپنے ملک کی خاتونیں اول سے بات کر رہا تھا چاند منٹ بعد نگرومہ نے فون بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا مادام کیتھی نے ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں کو سرکاری مہمان تصور کیا جائے اور آپ کی حائر خویش کی تکمیل کی جائے مجھے اپنے اور مرجانہ کے لیے گھوٹیل کا ویزا چاہیے میں نے کہا اس کے علاوہ جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے ہماری روانگی کا بندو بس کرا دو ویزے تو میں ابھی لگوائے دیتا ہوں نگرومہ نے کہا فلائٹ کے لیے البتہ ملوم کرنا پڑے گا تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے فرانس لے کر جاؤ گے تفتر مرجانہ نے کہا میں احمق نہیں ہوں ہم فرانس ضرور جائیں گے مگر یہاں سے نہیں گھوٹیل سے تاکہ ہر ممکن حد تک رینڈل کی نظروں سے بچ سکیں ٹھیک چھے بجے صبح ہم بغداد ائرپورٹ کی بلڈنگ میں موجود تھے ہمیں آٹھ بجے کی فلائٹ سے گھوٹیل کے لیے روانہ ہونا تھا آٹھ لاکھ دینار کی رقم میں نے نگرومہ کے حوالے کی جو وہ گھوٹیل منتقل کرا دیتا اس کے پاس سے روانہ ہوتے وقت میں نے بسرا فون کر دیا تھا اور تمکین کو اس کے مگلے کا پتہ بتا دیا تھا جہاں عدنان عباسی اپنی آزادی کا منتظر تھا مرجانہ کے ایک انجیکشن لگات دیا گیا تھا جس کے بعد یہ امکان نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوئی گھڑ بڑ کرے گی امیگریشن کاؤنٹر پر کاغداد کی جانچ پر دال کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میرا پاسپورٹ چیک کرنے والا شخص کچھ چونک سا گیا ہے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا یقینا کوئی گھڑ بڑ تھی یہ اندادہ لگانے سے کاثر تھا کہ گھڑ بڑ کیا تھی اس شخص نے بیری تصویر کو بڑے غور سے دیکھا پھر میرے چہرے کی طرف دیکھا پھر دوبارہ اس کی نگاہ بیری تصویر پر جم گئی چند میں یوں ہی گزر گئے پھر اس نے اپنے ساتھی کی طرف جھوک کر سرگوشی انداد میں کچھ کہا اور پاسپورٹ اس کی طرف پڑھا دیا اس نے بھی اپنے ساتھی کی طرح پہلے بہت غور سے بیری طرف اور پھر میری تصویر کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر علا دیا میں پریشان ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وقت میں کیا چکر پڑ گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں پاسپورٹ کے جیلی ہونے کا شبہ ہو گیا ہو لیکن وہ تو تصویر دیکھ کر چونکے تھے اس طرف تشریف لائیے جناب آخر کار امیگریشن کاؤنٹر پر موجود شخص نے موی سے کہا اور میں دڑکتے دل کے ساتھ کاؤنٹر کے اکم میں اس کے پاس پہنچ گیا اتنی دیر میں اس نے ایک اور باوردی شخص کو اپنے قریب بلا کر اسے کچھ ہدایات دے دی تھی ہدایات سن کر اس باوردی شخص نے سر کو اس باتی جنبش دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں آمیگریشن افیسر کی تختی لگی تھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے وہاں سے اٹھتے ہی کاؤنٹر پر موجود شخص نے انٹر کام کا رسیور اٹھا لیا تھا شاید وہ آمیگریشن افیسر کو کسی خاص بات سے مطلعہ کر رہا تھا میں ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تھا بڑھ گو میں نے پرسکون رہنے کا اشارہ کر دیا تھا اس موقع پر میں ہر قسم کی انگامہ آرائی سے گریز کرنا چاہتا تھا اگر یہاں کوئی انگامہ کھڑا ہوتا تو عراق سے نکلنے کے لیے ہمیں از سر نو میند کرنی پڑتی اور اس میں بہت وقت صرف ہوتا باوردی شخص مجھے لے کر امیگریشن افیسر کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ انٹر کام کا رسیور رکھ رہا تھا امیگریشن افیسر نے باوردی شخص سے پاسپورٹ لے کر باہر جانے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا کاؤنٹر پر موجود افراد کی طرح اس نے بھی پہلے میرا اور میری تصویر کا معازنہ کیا پھر اس بات میں ساری لاتے ہوئے ٹیلی فون کا رسیور اٹھا لیا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا مجھے کیوں رکا گیا جناب میں نے کہا کیا میرے پاسپورٹ میں کوئی سکم ہے بھاری برکم امیگریشن افیسر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اب تک اس نے موں سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اس کے موں سے پہلا جملہ میں نے اس وقت سنا جب اسے مطلوبہ فون نمبر مل گیا مطلوبہ شخص مل گیا ہے جناب وہ اس وقت میرے سامنے والی خرسی پر موجود ہے آٹھ بجے والی فلائٹ گوٹیل کے لگے اس کی سیٹ بک ہے جناب دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر اس نے فون بند کر دیا اور میرے پاسپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا مجھے دیر ہو رہی ہے جناب میں نے کہا ابھی ائرلائن والوں سے بھی نمٹنا ہے آپ نے آخر مجھے کیوں روکا ہے میری بات سن کر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا انداز ایسا تھا جیسے میری بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے دیر ہو رہی ہے میں نے قدر جنجلائے ہوئے لیج میں کہا کیا آپ میری فلائٹ نکلوائیں گے مجھے نہیں معلوم اس نے مختصر سا جواب دیا اور دوبارہ میرے پاسپورٹ کی طرف متوجہ ہو گیا کھمال ہے آپ نے مجھے روکا ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں پھر یہ کون بتائے گا کہ مجھے روکا کیوں گیا ہے اس نے دوبارہ نگاہ اٹھائی کیا تم تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے عراقی افیسر نے بے تاثر لیج میں کہا میں کیوں انتظار کروں اور کس بات کا انتظار کروں بے لیج میں بدستور جنجلات موجود تھی امیگریشن افیسر کے چیرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میرے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرے لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ خطرناک نہیں ہے کم از کم امیگریشن افیسر کی حد تک تو یہ بات یقینی تھی کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں لیکن یہ تشویش بہرحال برقرار تھی کہ مجھے کس کے کہنے پر روکا جا رہا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے امیگریشن کلیرینس لینا ضروری ہوتا ہے چند لمحوں کی سوچ بجار کے بعد امیگریشن افیسر نے کہنا شروع کیا امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کا طائرہ کار بہت وسیع ہے بعد اوقات ہمیں مروجہ اے طریقہ کار سے ہٹ کر کام کرنا پڑتا ہے اس لیے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا اپنا کام ہم اس طرح کریں گے جس طرح ہم مناسب سمجھیں گے اور خواہ اس چکر میں میری فلائٹی کیوں نہ نکل جائے میں نے تیز مزاجی کا مظاہرہ کیا خواہ اس چکر میں ایک مہینہ ہی کیوں نہ لگ جائے اراکی افیسر نے میز پر گھونسہ مار کر کہا اسے غصہ آ گیا تھا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا میں نے تم سے کہا ہے کہ خاموش بیٹھ کر انتظار کرو اگر تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تو مجبوراً مجھے اپنے کسی آدمی کو بلانا پڑے گا میں یوں خاموش ہو گیا جیسے اس سے مروب ہو گیا ہوں جبکہ در حقیقت میں تیزیب اور بھوڑ کی طرف سے فکر مانتا معلوم نہیں میں کس چکر میں پھنس گیا تھا اگر فلائٹ نکل گئی تو ان دونوں کا کیا بنے گا اور پھر مر جانا بھی تو تھی اگرچہ حفظ مانت قدم کے طور پر اس کو انجیکشن لگا دیا گیا تھا لیکن اس پر کولی طور پر انحصار تو نہیں کیا جا سکتا تھا میں اپنی سوچوں میں غلطہوں پھیچاں خاموش بیٹھا تھا امیگریشن افیسر بھی خاموش تھا اور میرے پاسپورٹ کے اوراک الٹنے میں مصروف تھا اس طرح جیسے یہ سادہ اوراک نہ ہو بلکہ ان پر کوئی دلچسپ کہانی تحریر ہو امیگریشن افیسر نے چونکر رسیور اٹھایا جی ہاں مجھے یقین ہے کہ یہی مطلوبہ شخص ہے جی ہاں وہ اس وقت بھی میرے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے میں رسیور اسے دے رہا ہوں اس نے رسیور میری طرف بڑھا دیا میں نے دڑکتے دل کے ساتھ رسیور اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کانوں سے لگایا معلوم نہیں دوسری طرف کون تھا یہی وجہ تھی کہ جب میں نے رسیور میں ہیلو کہا تم بیرا لے جا آواز دونوں کسی حد تک تبدیل تھے امیگریشن افیسر اس معمولی سی تبدیلی کو نوٹ نہیں کر سکا تھا خلو تم کون ہو اپنا تعروف کرا ہو دوسری طرح سے بولنے والے کو میں نے فوراں پہچان لیا تھا کیونکہ وہ عراق کی ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل لومان تھا میرا نام علی حماد ہے جناب میں نے بدسور بدلی ہوئی آواز میں کہا میں امیگریشن افیسر صاحب سے مستقل پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے مگر یہ کچھ بتاتے ہی نہیں آپ معلوم نہیں کون ہے کم از کم آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ میرا قصور کیا ہے ورنہ میری فلائٹ بھی سو جائے گی تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں تام تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ تمہاری شکل ایک ایسے شخص سے ملتی ہے جو حکومت کو مطلوب ہے اگر میری صورت آپ کو مطلوب کسی شخص سے ملتی ہے تو اس کی سزا مجھے تو نہیں ملنی چاہیے آخر وہ شخص کون ہے ممکن ہے تو اس شخص کو جانتا ہوں ممکن ہے تم اسے جانتے ہو مگر ہم اس کا نام ظاہر نہیں کر سکتے اور پوری طرح تصدیق کیے بغیر تمہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے یہ تو بہت زیادتی ہوگی جناب آخر اس کاروائی میں کتنا وقت سرف ہوگا آج کا پورا دن سرف ہو جائے گا تم آج کی کسی فلائٹ سے نہیں جا سکو گے امیگریشن افیسر صاحب تو اس شخص سے واقف ہوں گے میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں کیا اس طرح کام نہیں چل جائے گا امیگریشن افیسر اس کے نام تک سے واقف نہیں ہے وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے گا میں اتجاد کرتا ہوں جناب یہ ایک دیمے دار آدمی ہے ایک اہم عوضے پر فائد ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے نام سے بھی واقف نہ ہو آپ لوگ مجھے خواہ مخواہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں فضول باتیں مت کرو وہ شخصی سمیگریشن افیسر سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اس کا نام تک خفیہ رہنا ضروری ہے تم انتظار کرو میرے آدمی تمہیں لینے آ رہے ہیں ایک منٹ ہے یہ جناب میں نے تیزی سے کہا جب وہ شخص اتنا ہی اہم ہے تو آپ نے مجھ سے اپنا تعریف کرانے کیلئے کیوں کہا تھا فرد کیجئے میں ہی وہ شخص ہوں تو کیا میں اپنی حقیقت ظاہر کر سکتا ہوں اوہ کرنل نومان چونگیا مگر میں اس کی آواز پہچان سکتا ہوں مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اس شخص سے واقفی نہیں ہیں میں نے اپنی اصل آواز میں کہا میں نے پہچان دیا تم ملی یار خانی ہو کرنل نومان کی آواز شدت جذبات سے لرد رہی تھی تم کہاں غائب ہو گئے تھے تمہاری تلاش کے لیے تو میں نے کونوں میں بانسٹ لوا دیئے میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو میں یہاں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا میں سمجھ رہا ہوں کرنل نومان کی آواز آئی رسیور ذرا امیگریشن افیسر کے حوالے کرو میں نے رسیور امیگریشن افیسر کی طرف بڑھایا اس نے دوسری طرف سے کئی جانے والی بات سنی اور جی بہتر کہہ کر رسیور مجھے واپس کیا اور خود اٹھ کر کمرے سے نکل گیا ہاں اب بتاؤ کرنل نومان نے کہا اب وہ اس وقت تک اپنے کمرے میں واپس نہیں آئے گا جب تک تم اسے واپس آنے کو نہیں کہو گے میں گوٹے ہل جا رہا ہوں کرنل مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کام نہیں کر سکوں گا کسی معقول وجہ کے بغیر تمہیں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کرنل نومان نے کہا ویسے تم ہر قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے آداد ہو شکریہ کرنل میں نے کہا لیکن میرے پاس بہت سی معقول وجوہات موجود ہیں اگر تم نے آر تھر اور اس کے ساتھ یوں کی بہت سے خوف زدہ ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے تو نہیں کرنل اس قسم کے آسات تو ہمارے لیے معمول کی بات ہوتے ہیں میرے انکار کی سب سے بڑی وجہ ادنان عباسی ہے ادنان عباسی؟ کرنل نے حیرت سے کہا اس کا تم سے کیا تعلق تمہیں نہیں معلوم ہوگا لیکن بیرا اس سے ٹکراؤ ہوا تھا اور مجھے نہایت افسوس اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سہونی ایجنٹ ثابت ہوا ہے اگر خدا نہ خاصتہ میں نارمند شلوف کے بیک اپ میں اسرائیل پہنچ جاتا تو میری چٹنی بن جاتی یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی معلوم ہوتا ہے تم کسی شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو ایک غلط فہمی تو میرے ساتھ گوٹے ہیل جا رہی ہے میں نے تندیعہ لہنے میں کہا اس غلط فہمی کا نام مر جانا ہے جو کسی زمانے میں سی آئی اے کی ایجنٹ تھی اور اب رینڈل ہاورڈ کے لیے کام کر رہی ہے رینڈل بھی یہودی ہے اور اس نے اولی گوابڑ کی موت کا انتقام لینے کے لیے ایگلز نامی ایک تندیم قائم کی ہے ایگلز کی ایجنٹ مر جانا کی ادنان کے ساتھ جوڑی کو کیا مینی پہنا ہوگی ادنان اباسی سب کچھ ہو سکتا ہے بلکہ اس کا سہونی ایجنٹ ہونا میری فہم سے بالاتار ہے تم انٹیلیجنس کے سربراہ ہو کرنل اس قسم کی باتیں تمہارے فہم سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے اس نے خود اطراف کیا ہے کہ اس نے نا صرف رینڈل کو میرے بارے میں اطلاع دی تھی بلکہ وہ ایراک میں موجود مساد کے ایجنٹوں کو در پردہ سولیات بھی فرام کر رہا تھا تمہارے موں سے نکلی بات کی تردید کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کرنل نومان بولا تم نے مجھے تو تشویش میں مقتلع کر دیا ہے میں حرام موت مرنا پسند نہیں کرتا کرنل مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں علیہ دارہ کریں کام کرو ورنہ کسی کی مقبلی پر مارا جاؤں گا تمہارا فیصلہ درست ہے علی ان حالات میں میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے اطلاع ہی کر دیتے مجھے ترہ ترہ کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا تھا ملک سے باہر جانے والے ہر راستے پر تمہاری تصویریں پہنچا دی گئی تھی تاکہ اگر کوئی تمہیں زبردستی ملک سے باہر لے جانا چاہے تو نہ لے جا سکے میری تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی جب بھی کوئی اجنبی ہمارے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتا ہے تو خودگار طریقے سے اس کی تصویر کھینج لی جاتی ہے میری تصویریں تمہیں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں پھیلانا چاہیے تھیں بے فکر رہو تمہاری تصویر کی ہر کاپی واپس لے لی جائے گی بہرحال تمہارے ان جذبات کے لیے میں تمہارا شکر گزاروں کررل